ایک دفعہ ایک جنگل میں کچھ پکشی رہا کرتے تھے وہ جنگل پورب میں تھا اور میدانی علاقے سے بہت اونچا تھا وہاں سردی اور بہار کا موسم تو بہت اچھا گزر جاتا تھا مگر جیسے ہی گرمی ہوتی وہاں سوکھا پڑھنے لگتا اور پانی کی قلت ہو جاتی پکشیوں کو گرمیوں میں اپنے گھر چھوڑ کر کہیں دور جانا پڑتا اس بار بھی گرمی آنے والی تھی اور پکشی بیچارے پریشان ہو رہے تھے بھائیوں گرمی شروع ہونے والی ہے اور اس بار تو ساتھ والے جنگل میں جو چیل ہے وہ تو ہمیں وہاں آنے بھی نہیں دے گی میں نے سنا ہے وہ بہت سخت ہے وہ دوسرے جنگل کے پکشیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتی ان کا شکار کر لیتی ہے ہاں بھائیہ میں نے بھی ایسا ہی کچھ سنا ہے ہمارے پاس اناج تو بہت سارا جمع ہو گیا ہے صرف پانی کی چنتہ ہے اگر پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو ہمیں دوسرے جنگل نہیں جانا پڑے گا اور ہم بھی سوکھے کے موسم میں اپنے گھروں میں ہی رہیں گے ہر موسم میں جانا اور آنا بہت مشکل کام ہے بھلا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں رہنے ہوتا ہے کیا جو سکون اپنے گھر میں میسر ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتا ہاں بھائیو اس بات کا کوئی اپائے تو سوچنا ہی ہوگا میرے پاس ایک پلین ہے آج ہم سب لوگ آسمان میں زیادہ اونچا اڑیں گے اور دیکھیں گے کہ آس پاس کوئی ندی یا چشمہ مل جائے تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی ارے ہاں یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے ہم سب دوست ایسا ہی کریں گے ندی اور چشمے میں تو بارہ مہینے پانی رہتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا اگلے ہی دن وہ اونچا اڑنے کی تیاری کر لیتے ہیں سارے پکشی گول دائرہ بنا کر اڑنے لگتے ہیں مگر قریب قریب کوئی بھی ندی یا چشمہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ سب کافی دیر اوننے کے بعد نراش ہو کر واپس آ جاتے ہیں دوستو ہمیں کوئی ہاس کامیابی تو نہیں ملی مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے کل ہم سب دوبارہ انچائی پر جائیں گے اور اس بار ہم پشچم کی طرف چلیں گے ہو سکتا ہے سفلتا پرابت ہو جائے مور بھائیہ سچ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے کل پھر سے جائیں گے اگلے ہی دن وہ پھر سے پانی کی تلاش کے لیے تیار تھے جیسے ہی وہ تھوڑا انچائی پر گئے ایک بدماش چیل ان کے پیچھے لگ جاتی ہے اور وہ سب ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ سب راستہ بھڑک جاتے ہیں اور اپنے ایریے سے دور نکل جاتے ہیں اچانک سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ندی کے ٹھیک اوپر ہیں پانی دیکھ کر وہ سب خوش ہو جاتے ہیں چینو چڑیا ندی کنارے ہی رہتی تھی وہ ندی سے پانی پی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بھی چیل پر پڑ جاتی ہے جو کہ ان پکشیوں کا پیچھا کر رہی تھی چینو جلدی سے ایک بڑی سی چھڑی اٹھاتی ہے اور چیل کی طرف پھینک دیتی ہے چیل ڈر کے مارے واپس چلی جاتی ہے اور سارے پکشی بچارے نیچے آ جاتے ہیں وہ سب تھک چکے تھے اور پیاس کے مارے ان کے گلے سوک چکے تھے چینو چڑیا فوراں ان کو پانی پلاتی ہے آپ سب لوگ ٹھیک تو ہیں نا تھوڑا اور پانی چاہیے کسی کو شکر ہے سب کی جان بج گئی ورنہ یہ تو بہت ہترناک چیل ہے یہ کسی بھی چھوٹے پکشی کو یہاں سے گزرنے نہیں دیتی جیسے ہی اس کی نظر کسی بکشی پر پڑ جائے تو یہ فوراں اسے شکار کر لیتی ہے بائی دوے میرا نام چینو ہے اور میں یہی ندی کے کنارے ہی رہتی ہوں دھنے واد چینو بہن آج اگر تم ہماری مدد نہ کرتی تو ہم بھی اس چیل کا شکار ہو چکے ہوتے چینو بہن تمہارا شکریہ مگر ہم تو راستہ بھول چکے ہیں ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ ہمارا جنگل کس طرف ہے ہم تو پانی کی تلاش میں باہر نکلے تھے اور دیکھو بھلا پانی تو ہمیں مل گیا مگر ہم اپنے گھروں کا راستہ ہی بھول گئے ہیں کیا تم ہماری کوئی مدد کر سکتی ہو ارے ارے اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں یہ جگہ پورب کے جنگل کے نچلی طرف ہی ہے پورب کا جنگل یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ارے ہم بھی تو پورب کے جنگل میں ہی رہتے ہیں لیکن کل جب ہم بہت اونچا اڑنے کے لیے گئے تھے تو ہمیں یہ ندی نظر نہیں آئی ہاں پانس والا جنگل بہت گھنا ہے اسی لیے یہ ندی جنگل میں چھپ جاتی ہے اور زیادہ اونچائی سے نظر نہیں آتی یہاں آس پاس کے جنگل کے جتنے بھی پکشی ہیں وہ گرمیوں کے شروع ہوتے ہی یہاں سے پانی پینے آیا کرتے ہیں ارے ہم بھی تو پانی کی تلاش میں ہی نکلے تھے گرمیوں میں ہمیں اپنے جنگل کو چھوڑ کر دور دراز جانا پڑتا ہے پانی کی وجہ سے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ندی ہمارے جنگل سے اتنے قریب ہے ورنہ ہمیں اپنے جنگل کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں تھی وہ سارے پکشی پانی مل جانے کی وجہ سے بہت خوش تھے چینو چڑیا سے بھی ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی چڑیا نے ان کو کھانا کھلایا اور دھیر ساری باتیں بھی کی مگر جیسے ہی وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کالو کووہ اور کالی کووی وہاں آ جاتے ہیں کالو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں آئے ہیں ارے واہ یہاں تو مہمان آئے ہوئے ہیں چینو بہن تم نے اپنے مہمانوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں یہ سب جی کالو بھائیہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور پاس ہی پورب والے جنگل سے آئے ہیں یہ بیچارے بھی پانی کی تلاش میں ہی یہاں آئے ہیں آپ کو پتا ہے نا گرمی شروع ہو گئی ہے اور گرمی میں وہاں پانی ہتم ہو جاتا ہے بس اسی لیے یہ لوگ پانی کو تلاش کر رہے تھے دیکھو پکشیوں مجھے تو گھما پھرا کر باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے میں سچی اور خری بات کروں گی اگر تمہیں یہاں سے پانی چاہیے تو اس کے بدلے میں کچھ اناج کو دان کرنا ہوگا مفت میں یہاں کسی کو کچھ نہیں ملتا اگر پانی چاہیے تو پوری گرمیوں کا اناج آپ کو ہمیں دینا ہوگا ہم یہاں برسوں سے آباد ہیں اس لیے یہ ندی ہماری ہے اور ہم کسی کو بھی مفت میں یہاں سے پانی لینے نہیں دیں گے کالو بھائیہ اور کووی بہن تم لوگ اپنی حد میں رہو ایسا تو کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ اناج کے بدلے میں ہی پانی دیا جائے ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم یہاں ندی کے پاس رہتے ہیں ورنہ یہ پانی تو قدرت نے نان کیا ہے اور اس پر سارے پکشیوں کا حق ہے کوئی بھی یہاں سے پانی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے تم دنوں بہت گلت بات کر رہے ہو کالو چینو کو لے کر سائیڈ پہ چلا جاتا ہے اور سرگرشیوں میں اس سے بات کرنے لگتا ہے اے چینو بہن تم اتنی بڑی بے وکوف ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا ارے پاگل ذرا بدھی سے کام لو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی تھوڑے سے پانی کے بدلے اگر ہمیں پوری گرمیوں کے لیے اناج مل جائے تو اس میں کیا بری بات ہے کالو بھائیہ آپ کی سوچ بہت غلط ہے ان پکشیوں نے بڑی محنت سے گرمیوں کے لیے اناج جمع کر کے رکھا ہے اور وہ بھی آپ دھوکے سے ان سے لے لینا چاہتے ہیں اور پھر یہ پانی تو قدرت نے دیا ہوا ہے اپنی سوچ کو ٹھیک کیجئے لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنی حد مقرر کر دیجئے لیکن میرے گھر کی طرف جو ندی ہے وہاں سے کوئی بھی پانی لے سکتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں چینو کی باتیں سن کر کالو کووہ اور کالی کووی اپنا سا مو لے کر واپس چلے جاتے ہیں اور چینو دوسرے پکشیوں کو یقین دلاتی ہے کہ پانی لینے سے اسے کوئی اعتراض نہیں وہ جب چاہیں جتنا چاہیں وہاں سے پانی لے سکتے ہیں لیکن صرف چینو کے گھر کی حد سے سارے پکشی چینو کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ہر روز وہاں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے مگر کالو اور کالی کو اس بات سے بہت تکلیف تھی وہ ہر روز نئی نئی ترقیبیں سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کریں جس سے پکشیوں سے دان وصول کیا جا سکے کالو جی میرے مائنڈ میں ایک زبردست سا آئیڈیا آیا ہے آپ بھی سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے بڑا شوک چڑا ہے چینو کو حدمت حلق کا میرے آئیڈیا پر عمل کر کے ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے اس طرح سے ہمیں گرمیوں کے لیے اناج بھی مل جائے گا اور چینو کی بچی سے بھی جان چھوک جائے گی پھر کالی کووی کالو کو منع کر چیل کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اس سے مدد مانتے ہیں چیل باجی ہم آپ کے پاس ایک بات کے لیے آئے ہیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی چینو چڑیا جو ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے اس میں سب کا جینا حرام کر کے رکھا ہے ہم چاہتے ہیں آپ اس کا شکار کر لو اس طرح سے آپ کو بھی بھوجن مل جائے گا اور ہماری بھی جان چھوک جائے گی ارے واہ بھوجن تو خود چال کے میرے گھر پہ آ گیا ہے میں نے بھی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا چینو کو کھانے کے لیے تو مجھے سازش کرنی پڑے گی لیکن تم دونوں تو خود ہی میرے گھر آ گئے میں تمہارا شکار کیوں نہ کروں ہا 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 نئی نئی چیل باجی ہمیں ماف کر دو یہ سارا تو کالی کا پلین تھا میں خود نہیں آیا یہاں یہ جو ہے نا یہ مجھے گسیڈ کر لائی ہے پلیز آپ اس کو کھا لیں اور مجھے جانے دیں ہائے کالو جی کتنے بے وفا ہیں آپ آپ چیل باجی کو مجھے کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا بے وکوف عورت ہم تمہاری وجہ سے ہی یہاں پہنچے ہیں کاش میں تمہاری باتوں میں نہ آیا ہوتا تمہاری غلطی ہے تم مجھے یہاں لائی ہو اب تم ہی بھگتو یہ سب میں تو جا رہا ہوں کالو جانے کی بات کرتا ہے تو چیل ایک زوردار وار کر کے اس کو مار دیتی ہے اس سے پہلے کہ کالی کووی کوئی بات کرتی وہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے کالو اور کالی کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی انہوں نے چینو کو مارنے کا پلین بنایا مگر وہ خود ہی چیل کا نوالہ بن گئے اور وہاں چینو چڑیا نے نیکی کی اور اسے اس کی نیکی کا صلح یہ ملا کہ اس کو بہت سارے دوست مل گئے تھے اب وہ ہر روز پانی بھرنے کے لیے آتے تو چینو کے گھر پہ بھی رونت لگ جاتی اور اس طرح چینو بھی اپنی زندگی سے بہت خوش تھی کبوتر اور کبوتری کی دونوں بیٹیاں ان کی بہت ہی لادلی تھی انہوں نے اپنی بچیوں کو بہت نازوں سے پالا تھا کبوتر کو چینو سے بہت زیادہ پیار تھا اور کبوتری کو چھوٹی بیٹی توٹی سے زیادہ محبت تھی توٹی چینو سے زیادہ اکل مند اور سمیدار تھی حالانکہ چینو بڑی تھی لیکن پھر بھی وہ جلدی ہی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی اور ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی کبوتر کے پاس بہت پیسہ تھا اور اسی وجہ سے ہر کوئی اس کے ساتھ رشتہ بنانا چاہتا تھا توٹی اور چینو کے بہت رشتے آ رہے تھے اب کیوں کہ چینو بڑی تھی اس لیے ظاہر ہے پہلے اسی کی شادی ہونی تھی اپنی شادی کو لے کر اس نے بہت سارے سپنے دیکھ رکھے تھے وہ اپنے لیے ایک خوش شکل پکشی چاہتی تھی جو اس سے محبت کرتا اور اس کی کیر کرتا وہ چاہتی تھی جس سے وہ شادی کرے وہ بھی اسی کی طرح خوبصورت ہو نیلی آنکھیں اور انچا اڑنے والا ایک دن اس کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے اور ان کے جانے کے بعد کبوتر بات کر رہا تھا چینو کی ماں تمہیں وہ لوگ کیسے لگے مجھے تو وہ بہت ہی شریف لگے میں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی شریف لوگوں کو چاہتا ہوں تمہارا کیا حیال ہے ابھی کبوتری کچھ بولتی چینو پہلے ہی بولنے لگی بلکل نہیں پاپا مجھے تو وہ لڑکا بلکل پسند نہیں آیا وہ تو ذرا بھی سندر نہیں تھا میں ایسے کسی لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جو دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو آخر میرے بھی کچھ سپنے ہیں میں اپنی سہیلیوں کو کیا کہوں گی میری تو انسلٹ ہی ہو جائے گی ان کے سامنے آپ کہیں اور دیکھ لیں مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگے چلو جی اس نے تو بات ہی ہتم کر دی چینو میری جان جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا مگر ہمارا فرض ہے ہم تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتائیں بیٹا میری بات یاد رکھنا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا تو نہیں ہوتی نا زندگی میں ایک ہی بار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہی جواب دینا آج کل شریف لوگ ملتے ہی کہاں ہیں شکر کرو ہمارے گھر چل کر آگئے وہ لوگ جی ممی آپ پلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی بندے کا دل اور کردار خوبصورت ہونا چاہیے آپ ٹینچن نہ لیں میں سمجھاؤں گی چینو کو وہ سمجھ جائے گی ہاں اگر وہ مان جائے تو ہی میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے پھر توتی چینو کو سمجھانے لگ جاتی ہے مگر چینو کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی یار تم کیسی باتیں کر رہی ہو تمہیں پتا ہے نا میرے ٹیسٹ کا میں ایسے کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنے والی جس کی شکل مجھے پسند نہ ہو اب زیادہ باتیں کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو اگر تمہیں وہ لڑکا اتنا پسند ہے تو تم مجھ سے شادی کر لو نا میں تو نہیں کرنے والی ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی ہے بہن جب میری باری آئے گی تو میں اپنے پاپا کو نراش نہیں کروں گی بلکہ میں تو اسی لڑکے سے شادی کروں گی جس کو میرے پاپا میرے لئے پسند کریں گے تم میری فکر نہ کرو میرا تو کام تھا تمہیں سمجھانا آگے تمہاری مرضی ہے توتی کبوتر کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ چینو نہیں مان رہی چلو پھر ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا اگر وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کی مرضی ہے جی آپ پریشان نہ ہوں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں اس سے بھی بہتر لکھا ہو فیلحال آپ ان لوگوں کو منع کر دیں اور پھر کبوتر رشتے والوں کو انکار کر دیتا ہے اسی طرح کچھ عرصہ گزر جاتا ہے چینو ایک دن ندی کنارے پانی پینے کے لئے گئی تھی وہاں اس کو جگو چڑا نظر آتا ہے جگو چڑا بہت خوبصورت تھا اس کی آنکھیں نیلی تھی اور وہ بہت انچا اڑنے کے بعد ندی کے کنارے آ کر بیٹھ گیا تھا چینو چڑیا نے اس کو دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی چینو چڑیا اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس نے اس کو اگنور کر دیا اور پانی پی کر وہاں سے چلتا بنا چڑیا نے اس کو دیکھتے ہی اپنے لئے پسند کر لیا تھا اور وہ من ہی من میں اس کو چاہنے لگی تھی وہ اپنے من سے فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسی چڑے سے شادی کرے گی چینو چڑیا رولز چڑے کی تلاش میں ندی پر جانے لگی مگر اس دن کے بعد چڑا اس کو دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا ہائے ربا کہاں چلا گیا یہ اس دن کے بعد سے آیا ہی نہیں جانے کون تھا اور کدھر سے آیا تھا کاش اسے پتا ہوتا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے ہائے کاش ابھی چینو ہوت سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کو وہ چڑا دوبارہ نظر آ جاتا ہے وہ فوراں سے اس کے پاس جاتی ہے ہیلو جی کیسے ہیں آپ آپ کون ہیں پہلے تو آپ کو کبھی یہاں نہیں دیکھا لگتا ہے کسی دوسرے جنگل سے آئے ہیں کیونکہ آپ اس جنگل کی نہیں لگتے آپ کی آنکھیں بھی نیلی ہیں شو ہے فلو آئیز آئی کچھا ہے 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 آپ نے صحیح اندازہ لگایا میں اس جنگل سے نہیں ہوں ہم لوگ یورپ سے آئے ہیں ہمارے دادا یہاں رہتے تھے اب ہم بھی یہاں شفٹ ہو گئے ہیں اس لیے یہی رہیں گے بائی دو وے میرا نام جگو ہے بہت ہوشی ہوئی آپ سے مل کے آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام چینو ہے اور میں یہی پاس میں ہی رہتی ہوں مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کے خیر اب تو دوستی ہو گئی ہماری اب تو ملنا جلنا لگا رہے گا کبھی آئی نہ ہماری گھر میں آپ کو اپتے پاپا سے ملواؤں گی آہ جی جی ضرور میں ضرور چکر لگاؤں گا لیکن ابھی مجھے کچھ کام ہے میں چلتا ہوں جگو چڑا یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چینو اس کے بارے میں سخانے خواب دیکھنے لگتی ہے پھر ان دونوں کی اچھی حاسی گہری دوستی ہو جاتی ہے اور وہ ہر روز ملنے لگتے ہیں جگو پہلے تو چینو کو اگنور کرتا ہے لیکن جب وہ کبوتر سے ملتا ہے تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ چینو بہت امیر ہے جگو تھوڑا سا لالچی تھا اور وہ بھی چینو کی پسندیدگی کو اچھی طرح سے بھانپ چکا تھا تھوڑے ہی عرصے میں بات شادی تک پہنچ جاتی ہے اور کبوتر بھی چینو کی خوشی کے لیے راضی ہو جاتا ہے آرے واہ چینو کی بچی تم تو بڑی بھاگش آلی نکلی جس کو چاہا اسی کو پانے جا رہی ہو چلو میری تو دعا ہے تمہارے لیے کہ تم ہمیشہ سکھی رہو بڑی باتیں نہیں کرنی آگی تمہیں ہاں مجھے اس طرح سے مت چھڑو چھا مجھے تو خود ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میری شادی جگو سے ہو رہی ہے ہاں میں خوش تو بہت ہوں مگر مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں ممی پاپا کا حیال رکھنا کچھ ہی دنوں میں چینو شادی کر کے جگو چڑے کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے کبوتر نے بھی اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی چیزیں دی تھی جہیز میں اتنا سارا سامان اور چیزیں ملنے پر جگو بھی بہت خوش تھا شروع شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا جگو چینو کا بہت خیال رکھتا ان کے دو پیارے پیارے بچے بھی ہو گئے پنکی چڑیا اور راجو چڑا دونوں ان کے بچے تھے ان کو اپنے بچوں سے بہت پیار تھا کبوتر بھی چینو کی شادی کے بعد سے اس کا بہت خیال لگتا تھا کیونکہ جگو چیڑا تو کوئی کام وام کرتا نہیں تھا سسرال سے بہت سارے پیسے آ جاتے تھے اور وہ آرام سے بیٹھ کر کھا لیتا تھا توتی کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا توتہ جگو کے جیسا نہیں تھا وہ بہت ذمہ دار تھا اپنے گھر کے ساتھ ساتھ وہ کبوتر کا بھی ہاتھ بٹا دیتا تھا کبوتر بھی جگو کے مقابلے میں توتے کو زیادہ عزت دیتا اور جگو سے یہ بات حضم نہیں ہوتی تھی پھر اچانت کبوتر کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے حالات بہت برے ہو گئے تھے اس لیے اس نے چینو کو پیسہ دینا بند کر دیا تھا جیسے ہی جگو کو پیسہ ملنا بند ہوا اس کا رویہ بھی چینو کے ساتھ بدل گیا وہ بات بات پر چینو کو زلیل کرنے لگا ہمیشہ اس سے اکھڑے لہجے میں بات کرتا اور وہ بیچاری جو کچھ بھی مانگتی اس کو جھڑک دیتا چینو بھی بہت حیران تھی کہ آخر جگو کو کیا ہو گیا ہے پہلے تو اس نے ایسا کبھی نہیں کیا وہ کرتی بھی تو کیا کرتی اس کے دو بچے تھے اب اس کو ان کے بارے میں بھی سوچنا تھا تھوڑے ہی دنوں میں ان کے گھر فاکے پڑنے لگے جگو جی بچے بہت بھوکے ہیں ہم بڑے تو کسی نہ کسی طرح سبر کر لیں گے لیکن بچوں کا کیا کریں دیکھیں اب اس طرح کام نہیں چلے گا ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے اپنے بچوں کے لیے محنت کریں گے اور ایک اچھی زندگی ان کو دیں گے مجھے کپڑے سینے آتے ہیں میں گھر پر بیٹھ کر یہ کام کروں گی اور ساتھ میں بچوں کی دیکھ بال بھی کروں گی اور آپ باہر جا کر کوئی اچھا سا کام دھونڈ لیں ہاں کام دھونڈ لو مجھے کوئی کام وام نہیں آتا اور نہ ہی کبھی میں نے کیا ہے مجھ سے نہیں ہوتا کوئی کام تمہیں جو کرنا ہے کرو پرانتو مجھے پریشان نہ کرو جگو چینو کو صاف جواب دے کر باہر چلا جاتا ہے اور چینو چڑیا روتی رہ جاتی ہے جیون میں پہلی بار اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جگو سے شادی کر کے بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ جگو کو اپنی ذمہ داری کا احساس تک نہیں تھا اب چینو بہت پریشان رہتی تھی اور اس نے سلائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا سلائی کے کام سے ان کے گھر کے فاکے تو ختم ہو گئے تھے مگر اب ان کے گھر میں روز روز جگڑا رہنے لگا تھا پنکی اور راجو ماتا پیتا کے جگڑے سے بہت تنگ تھے راجو ہمارے پاپا کیوں جگڑا کرتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں کاش ہمارے نانا ابو کے پاس دوبارہ سے پیسے آ جائیں اور ہم پھر سے پہلے کی طرح خوشی خوشی رہنے لگ جائیں ہاں دیدی میرا بھی یہی من کرتا ہے میرے سارے دوستوں کے پاپا تو ایسا نہیں کرتے وہ تو ان سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ان کو جو کچھ بھی کہیں ان کے پاپا ان کو لا کر دیتے ہیں اور ایک ہمارے پاپا ہیں جن کو ہمارے کھانے کی بھی فکر نہیں ہے میں بہت اداس ہوں چینو پاس ہی بیٹھی اپنے بچوں کی باتیں سن رہی تھی اور یہ باتیں سن کر چینو کو بھی رونا آ گیا اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب جگو سے کبھی جھگڑا نہیں کرے گی اور اپنے بچوں کے لیے جو بھی ہو سکا وہ کرے گی پھر چینو چڑیا بہت محنت کرنے لگتی ہے اور تھوڑے عرصے بعد وہ کافی پیسے کمانے لگ جاتی ہے ایک دن توتی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اسے اپنے بہن کے حالات دیکھ کر بہت برا لگتا ہے ہائے چینو میری بہن یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی اور تم کتنی کمزور ہو گئی ہو یہ سلائی کا کان کب سے شروع گیا تم نے کیا جگو بھائیا کچھ بھی نہیں کرتے میری بہن میں کیا بتاؤں تمہیں بس جب قسمت حراب ہو تو کسی کو کیا کہنا بورے وقت میں ہر کوئی اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے جگو نے بھی دکھا دیا اس سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا جب تک میرے پاپا کے پیسے آتے رہے تب تک وہ مجھے بہت اچھے سے رکھتا تھا اور جیسے ہی ان کے حالات حراب ہوئے اس نے بھی اپنی آنکھیں پھیر لی اور آج تمہاری بہن اس حال میں ہے وہ تو شکر ہے کہ مجھے سلائی کا کام آتا تھا ورنہ تو شاید بھوکے ہی مرنا پڑتا تم بتاؤ توتے بھائیا کیسے ہیں وہ تو تمہارا حیال رکھتے ہیں نا ہاں وہ بہت اچھے ہیں دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا جیون ساتھی کے لیے شریف آدمی کا انتہا بھی کرنا چاہیے لیکن تب تم نے کسی کی بات نہیں مانی تم نے بہت بڑی غلطی کی جگو بھائیا پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں بہن تم ٹھیک کہہ رہی ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے میری آنکھوں پر پیار کی پٹی بن گئی تھی جگو تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کسی کو ہاتھ میں نہیں لاتا یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں مجھے تو بس اب اپنے بچوں کی چنتہ ہے تم چنتہ مت کرو میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھا کام ہے تم تو اچھی حاسی پڑی لکھی ہو کوئی دھنکی جاب مل سکتی ہے تمہیں چھوڑو یہ سلائی ولائی اس میں کیا رکھا ہے میں تمہارے بھائیہ سے بات کرتی ہوں اور تمہیں کوئی اچھی دھنکی جاب دلوا دوں گی توتی اپنی بہن سے مل کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے اور توتے سے بات کرتی ہے وہ توتے کو چینوں کے حالات کے بارے میں بتا دیتی ہے اچھا تو یہ بات ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں میرے آفس میں مجھے ایک جاب کرنے والی لڑکی چاہیے تم اپنی بہن سے کہو اس کی جاب پکی ہوئی پھر توتی خوشی خوشی چینوں کو جاب کے بارے میں بتاتی ہے چینوں بھی جاب کا سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اب چینوں جاب کر رہی تھی اور اس کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے چینوں نے بھی جگو کو چھوڑ دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ ایسے نکم میں شوہر سے بہتر ہے کہ وہ اکیلی ہی رہ لے پیارے دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی کیا چینوں نے جگو کو چھوڑ کر اچھا کیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا